موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ہم اپنے پروگرام سے راجم منیرہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سٹارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہترین اور بے شمار فضائل عطا فرمائے اور اسی میں ہمیں مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چنا کنانا میں سے قریش کو قریش میں سے بنی حاشم کو اور بنی حاشم میں سے مجھے چنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ آف تی بیسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا تھا تو آئیے اپنے پروگرام کا باقادہ آغاز کرتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ یہود جو تھے وہ کس طرح مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے حسد رکھتے تھے نفرت کیا کرتے تھے اور لیکن جب سے بنو قینقا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال باہر کیا تھا اور اسی طرح قاب بن اشرف کا جو قتل ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی سازشیں کچھ دیر کے لیے دب گئی تھی اور یہ خاموشی سے بیٹھ کے تھے اور ان کی جرتیں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی لیکن جب یہ دو واقعات ہوئے پیدر پہ رجیع کا واقعہ اور بیر معونہ کا تو اس میں ان کی جرتیں اور زیادہ بڑھ گئیں اور انہوں نے دوبارہ سے سازشیں شروع کر دیں یہ قبیلہ جو تھا یہ بنو نظیر کا قبیلہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء ہیں تقریباً تیس کے قریب تو وہ سب آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں آتا ہوں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک یہودی عورت جس نے ایک مسلمان کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا اس نے پیغام بھیجا کہ ان لوگوں کے ارادے صحیح نہیں ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو بروقت یہ خبر ملی اور آپ نے اپنا جانے کا پروگرم جو ہے وہ کینسل کر دیا اور اس طرح اللہ سبحانو تعالی نے آپ کو بچا لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے قتل کے حملے ہوئے جتنی سازشیں ہوئیں کسی اور کے اوپر اتنی ہوئیں یعنی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ حملے آپ کے اوپر ہوئے سب سے زیادہ سازشیں آپ کے خلاف ہوئیں اور سب سے زیادہ قتل کے منصوبے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے لیکن اللہ سبحانو تعالی کا یہ فضل تھا کہ انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے بچا لیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو نظیر کو آپ نے پیغام بھیجا تھا یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو قتل ہوا تھا غلطی سے قتل خطا تو اس میں دیت کے سلسلے میں آپ نے یہود کو پیغام دیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پر وہ بہت خوشی سے تیار ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح کچھ اور صحابہ بھی تھے ان کو لے کر آپ چلے اور ایک صحابہ کرام کا گروہ تھا جو بنو نظیر کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور کہنے لگے کہ ابو قاسم آپ تشریف رکھئے ہم ابھی آتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں اب جب وہ لوگ تنہائی میں گئے آپس میں تو شیطان ان کے اوپر سوار ہو گیا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں اور آپس میں کہنے لگے کہ کون ہے جو یہ بھاری چکی آپ کے اوپر گرائے گا کیونکہ آپ این دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو اس پر سلام بن مشکم جو تھا ان کا ایک طرح سے سردار تھا وہ کہنے لگا کہ تم ایسا مت کرو خدا کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ارادوں کی خبر آپ کو دے دیں گے اور پھر ویسے بھی آپ اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے ہم وہاں معاہدے میں بدے ہوئے ہیں اور یہ اس کی خلاف ورزی ہے لیکن وہ سننے والے کہاں تھے وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کیلئے تیار ہو گئے ابھی وہ چکی اوپر چڑھائی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی کے ذریعے سے خبر دے دی اور آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف واپس چل پڑے اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی فوراں اٹھ کر آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کیا کرتے تھے ہر چیز میں بغیر کچھ پوچھے بغیر کچھ کہیں آج آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جب ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ سنت میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے لیکن ہم کتنا مانتے ہیں ہر چیز کے اوپر ہم فوراں حجتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کی ہم لوجک ماننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی کیا لوجک ہے اور یہ کیوں ہے اور اس میں کیا فائدہ ہے تو اگر فائدہ ہوگا تو ہم کریں گے اور نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے تو ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا ایک مسلمان سمعنا و عطاعنا کی بہترین تصویر ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں فرما دیا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتا دیا وہ بس کرنا ہی کرنا ہے بہرحال جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ ان کی سازش تھی اب مسلمانوں کے دلوں میں ایک تو پہلے ہی اپنے بھائیوں کے قتل کا غم تھا کہ جو بیر معونہ اور رجی کے واقعے میں ہو چکا تھا اور اب ان کو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود قتل کرنا چاہتے ہیں ناؤزو باللہ تو وہ کہنے لگے کہ اب ہم ان یہودیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں حالانکہ اس وقت مسلمان ایک بہت ہی مشکل سیچویشن میں تھے بڑی ہی کرٹیکل سیچویشن تھی اس وقت حالات بہت زیادہ ٹینس تھے ایک طرف قریش تھے جو اہد کے بعد دوبارہ سے ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے پھر قبائل آس پاس کے جو ٹرائبز تھے وہ بھی سر اٹھا رہے تھے اور ایسے موقع پر یہودیوں کو چھیڑنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب بنو نظیر سے ٹکر لینے کا وقت آ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہیں اتنے دنوں کا نوٹس دیتے ہیں اور تم لوگ حفاظت کے ساتھ اپنے سارے سازو سامان کو لے کر اور بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ جو کچھ تم کر چکے ہو اب تم جزارب نہیں کرتے کہ تمہیں مدینہ میں رکھا جائے لہٰذا اب تمہیں مدینہ سے نکلنا ہوگا یہود جو تھے بنو نظیر وہ ایسا کر بھی لیتے آرام سے لیکن کیا کیا جائے عبداللہ بن عبیقہ کہ جس نے ان کو ورغل آیا اور کہنے لگا کہ تم ہرگز نہ نکلو اپنے گھروں میں سے آرام سے بیٹھے رہو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی تمہاری مدد کو آؤں گا اور ساتھ قبیلہ غطفان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور اس طرح مدد کے ساتھ بھربور طریقے سے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوں بنو نظیر جو تھی ان کی حمد بڑھ گئی اور انہوں نے مضبوط قلو میں اپنے آپ کو بند کر لیا یہ قبیلہ جو تھا یہ انتہائی ایک امیر ترین قبیلہ تھا اور ان کے پاس بہت سا مال و دولت بھی تھا اور بہت سا اسلحہ بھی تھا اور کھانے پینے کی بھی چیزیں وافر مقتار میں موجود تھی لہٰذا ان کو کوئی فکر نہیں تھی یہاں کیا ہوا کہ مسلمان آئے اور انہوں نے محاصرہ شروع کر دیا اور بنو نظیر بہت اتمنان کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو فکر نہیں تھی اور ان کے خیال میں تو یہ تھا وہ تو یہ سوچ رہے کے تھے کہ عبداللہ بن عبی ابھی مدد کو ہماری آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قبیلہ غطفان جو ہے وہ بھی ہماری مدد کو آئے گا لہذا فکر کی کیا بات ہے ہم آرام سے کھانے پینے کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان تو موجود ہے اور مسلمان جو ہیں وہ باہر بے شک محاصرہ کرتے رہیں اب محاصرہ جاری رہا آخر کار یہود نے جب دیکھا کہ خلاف توقع نہ تو بنو غطفان آئے ان کی مدد کو اور نہ ہی عبداللہ بن عبی آئے اور ایسے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بہت زور سے یہ آواز میں انچی آواز میں کہا کہ میں یا تو وہ کروں گا کہ ان کے قلوں کو فتح کر لوں گا یا پھر میرا انجام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو جائے گا یعنی آخری دم تک میں کوشش کر کے آخری سانس تک ان کو نکال کے چھوڑوں گا اور خواہ یہ مجھے ماری کیوں نہ ڈالیں اور میرا مصلاحی کیوں نہ کر دیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دھمکی کوئی ڈھکی چھپی دھمکی نہیں تھی بلکہ وہ واقعی ایسے کر گزرنا چاہتے تھے ادھر یہود کو فکر ہوئی کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو جنگ کے لیے وہ تو ذہنی طور پر منٹلی پرپیر ہی نہیں تھے کہ ینگ ہو جنگ ہوگی سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسا روب ان کے دلوں میں ڈالا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کی حمد ہی نہیں کر پا رہے تھے اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نکلنے کو تیار نہیں تھے ایسا کب ہوتا ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر تاری ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہوئی ان کے دشمنوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی حیبت اور دروب تاری ہو گیا لیکن جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی نکل جاتی ہے اور وہ جو ایک روب اور حیبت کی کیفیت ہے وہ بھی بالکل ہٹ جاتی ہے اور بالکل مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اور باہر کے لوگوں کو بھی خوب موقع ملتا ہے کہ وہ آکے سازشیں کریں بارحال انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے اور کیا ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری جانے بھی بچ جائیں اور ہمارے مال بھی بچ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصنا میں حکم دیا کہ ان کے قلوں کے آگے جو خجور کے باغات تھے ان کو کاٹ دیا جائے یعنی وہ ایک ہنڈرنس بنے ہوئے تھے مسلمانوں کے لئے اب جو وہ خجور کے درخت کاٹے گئے تو انہوں نے تو بہت واوی اللہ مچانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ مسلمان تو ویسے تو پھلدار درختوں کو نہ کاٹنے کی بات کرتے ہیں اور خود اب یہ کام کر رہے ہیں یعنی خود درختوں کو کاٹ رہے ہیں تو اس پر سورہ حشر کی آیات اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی کہ ما قطعتم من لینت او ترکتموہ قائمتن علی اصولها فبی اذن اللہ ولیجز الفاسقین کہ تم نے درختوں کے تم نے جو خجوروں کے درخت کاٹے تھے یا ان کو تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ کے اذن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فاسقوں کو رسوا کر دے اب کیا ہوا کہ محاصرہ طویل ہو گیا چھے راتیں گزر گئیں اور یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے آخر کار ہتھیار ڈالنے پر رضا مندی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا دیا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کو بلکل تیار ہیں اور آپ نے بھی ان کی یہ پیشکش منظور کر لی اور فرمایا کہ اسلحہ کے علاوہ جو کچھ اٹھا کے لے جانا چاہتے ہو وہ سب لے جاؤ حالانکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایکنومکل پوزیشن مسلمانوں کی بہت زیادہ ویک تھی اور اگر یہ لوگ چھوڑ کر جاتے اور یہ بہت امیر قسم کے لوگ تھے بہت امیر یہودی تھے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تدبر دیکھئے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس آپ نے دیفنس کو دی اور کہا کہ اسلحہ چھوڑ جاؤ اور آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ایسے تھے کتنے صحابی ایسے تھے جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کو کہتے کہ سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور پھر یوں مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں کچھ اور حکمتیں تھیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتے بہرحال انہوں نے اپنا سارا سامان سمیٹنا شروع کیا اور کہا جاتا ہے کہ چھے سو اونٹ تھے جن کے اوپر وہ سب کچھ لاد کر لے جا رہے تھے اور میکسیمم انہوں نے اونٹوں کے اوپر لاد لیا اب گھر تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتے تھے لیکن دل اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کے گھروں میں کوئی اور رہے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شوح جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی یعنی دلوں کا چھوٹا ہونا تنگ ہونا یہ بھی اللہ کے ایک عذاب کی نشانی ہوتی ہے بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے گھروں کو کوئی اور استعمال کرے تو انہوں نے اپنے گھروں کو خود ہی توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا اور یوں انہوں نے دروازوں کی کنڈیاں اور کھڑکیاں اور چھتوں کی جو کڑیاں ہیں وہ سب کچھ اتار لیا جو کچھ پہ وہ اتار سکتے تھے وہ اتار کر لے گئے پھر یہ لوگ سود کے اوپر قرض بھی دیا کرتے تھے تو وہ کہنے لگے جاتے ہوئے کہ ہم اپنا قرض تو نہیں چھوڑ سکتے اپنا سود تو نہیں چھوڑ سکتے وہ لینے کے لیے تو ہم واپس آئیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیجسٹ کیا کہ دیکھو قرض کی مقدار کم کر دو اور میات کو بھی گھٹا دو یعنی کچھ کمپرمائز کر لو اور یہاں سے لے کر ہی سب کچھ جاؤ اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں آنا یعنی جو کچھ بھی ہے اس کو سارا معاملہ اب تیہ کر لو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ اتنے تنگ دل لوگ تھے اور اتنے کنجوس قسم کے لوگ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا اور وہ آ گیا مجھ سے مانگنے کے لیے کہ میرا کرز مجھے دو تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ تو تمہیں دینا پڑے گا ایسے تو میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا اس پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس کپڑوں کے جوڑے کے جو میں نے پہنا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں تو وہ کہنے لے گا یہی اتار کے دے دو اب آپ انتہا دیکھیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا امامہ اتارا اور وہ باندھا اور وہ جوڑا اٹھا کے میں نے اس کو دیا اور تب میری اس سے جان چھوٹی تو کچھ بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے نہیں چھوڑا اور یہی یہود جب تھے جب مسلمان جو ہے ابھی عوص اور خزرج کے جو لوگ تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان یہودیوں کے بڑی عزت ہوا کرتی تھی مدینہ میں اور لوگ آپ دیکھیں کہ ایٹ ٹائمز لوگ جو ہیں منتیں مانگا کرتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں بچہ ہوگا ہم ان کو یہودیوں کو دیں گے یعنی بہت مقدس قسم کے لوگ ہیں کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں لہٰذا ہم ان کے نام کی منت مانا کرتے تھے اور یوں اپنے بچے دے دیا کرتے تھے تو اس طرح کے لوگ تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ہرس اور لالچ اور اپنے اپنے برے کردار اور اخلاق کی وجہ سے انہوں نے وہ سب کچھ کھو دیا اور عزت اور جو کچھ اللہ سبحانو تعالی نے ان کو عطا کیا تھا تو یہی چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ اپنے آپ کو انسان کو یعنی انسان جو ہے وہ اللہ سبحانو تعالی کی عطاعت کرتا رہے اور اپنا اخلاق اور اپنا کردار اور اپنے معاملات جو ہیں وہ بلند رکھے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ سبحانو تعالی اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت ہوگی اس کو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو مال وہ چھوڑ گئے تھے یعنی کچھ باغات وغیرہ جو ہے وہ چھوڑ گئے تھے تو وہ سب مال فین تھا وہ مال غنیمت نہیں تھا اور اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ جو تھے ان میں سے دو ان کو دیا اور دو انصار صحابہ کو بھی دیا جس میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور سحیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو انہوں نے یہ مال دیا اور اس طرح سے بنو نظیر سے مسلمانوں کی جان چھوٹی اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور ایک بہت بڑا یہ سازشی ٹولہ تھا اور جو کم از کم جب شہد سے چلا گیا تو لوگوں کو سکھ ملا لیکن اتنی آسانی سے یہ مسلمانوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو خیبر کی طرف چلے گئے کیونکہ اہل خیبر کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹامز تھے لہٰذا انہوں نے ان کو تنہ دے دی لیکن جو عام قسم کے لوگ تھے وہ شام کی طرف حجرت کر گئے یعنی ان کو وہاں پر ایکزائل کیا گیا اور وہاں پہنچ کر بھی اس علاقے کے لوگوں کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اب ادھر سے مسلمان مسلمانوں کے جو کافلے مدینہ سے جاتے یہ لوگ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ پریشان کرتے رہتے تھے اور یہود کا آپ کردار بہت واضح دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ مدینہ کے اندر ہوں یا مدینہ کے باہر ہوں وہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھتے اور ان کے علاوہ نجد کے بھی دو قبیلے تھے اور یہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سارے حالات کی آگاہی ہوتی جا رہی تھی اور آپ وقتاً فا وقتاً ان لوگوں کے ساتھ جنگ کے لئے اور غزوات کے لئے نکلتے تھے تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ مسلمان جو ہیں وہ ویک نہیں ہیں وہ ابھی بھی سٹرونگ ہیں اور ابھی بھی اسی طرح طاقتور ہیں اسی طرح مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ نجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی تشریف لے گئے تھے اور یہ سرکش قسم کے لوگ تھے اور جب آپ کے آنے کی خبر ملتی تو ادھر ادھر جا کے چھپ جاتے اور جنگ سے انہوں نے اعراض کیا اور کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور پھر اس کے بعد واپس آگئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف قریش کے ساتھ نمٹنے کا بھی وقت آ گیا تھا اہد سے روانگی کے وقت قریش نے کہا تھا کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام پر ملیں گے قریش نے تیاری بھی کر لی اور یہ چار ہجری ہی کا واقعہ ہے اب آپ سوچیں کہ ایک سال کے اندر اس چار ہجری میں کیا کیا کچھ ہو گیا حیرت کی بات ہے آپ مسلسل آپ دیکھیں کہ اٹیکس ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک دوسری طرف سازشیں بھی ہو رہی ہیں دشمنوں کی شرارتیں بھی ہیں جنگیں بھی ہیں بہر معونہ اور رجی کا واقعہ بھی ہے اتنا کچھ صرف ایک سال میں ہو گیا اور مسلمانوں کو دیکھیں کہ ان کی حوصلے اور ان کی حمتیں کس قدر بڑے ہوئے ہیں اور جوان ہیں اور کس طرح وہ آگے بڑھ کر مقابلہ کر رہے ہیں قریش جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف قریش ایک بہت بڑا لشکر لے کر باہر نکلے لیکن ابھی بدر سے کچھ دور ہی تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر لشکر لے کر نکلے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کی حمت ٹوٹ گئی اور ایک مقام پر پہنچ کر وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے قریش کی لوگو جم کے لیے تو وہ وقت بہتر ہوتا ہے جب شادابی ہوتی ہے ہریالی ہوتی ہے جس میں جانور کھائیں پیئیں اور تم لوگ بھی دودھ پیسکو آج کل تو خوشک سالی ہے لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں اور تم بھی واپس چلے چلو اور سارا لشکر ایسے لگتا تھا کہ ان کے آساب کے اوپر کوئی حیبت اور خوف تاری ہے کہ بغیر کسی مخالفت کے چپ چاپ انہوں نے واپسی کی راہ لی اور مسلمانوں نے بدر کے مقام کے اوپر آٹھ دن تک قیام کیا دشمنوں کا انتظار کرتے رہے اور اسی دوران میں کوئی مال اور تجارت کے لیے کچھ تھوڑا سا جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہاں پر ان کو منافع بھی ہوا ایک کے بجائے دو درہم ان کو ملے اس طرح اور مسلمانوں کی حیبت اور روب اور دھاک جو ہے باقی تمام لوگوں کے اوپر دلوں کے اوپر بیٹھ گیا اور مالی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل گئے اور وہاں پر بھی آپ کچھ حرصہ رہے اور وہاں کے جو سرکش قبائل تھے ان کو جب پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ بھی چھپ گئے تو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بلکل فتحیاب ہو کر واپس مدینہ آ گئے اب ادھر یہودیوں سے یہ بلکل برداشتی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک طرف آپ نے مدینہ سے ان کے دو قبیلوں کو نکال دیا بنو قینقہ اور بنو نظیر اور یعنی ان مختلف قبائل کو انہاں آپ نے سپریس کر دیا تھا اور مسلمانوں کی قوت ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ان کا اقتدار مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا لہٰذا بنو نظیر کے بیس کے قریب سردار اکٹھے ہوئے اور ان سب نے مشورہ کیا کہ چلو قریش کے پاس چلتے ہیں وہ سب مل کر قریش کے پاس گئے اور قریش کے سرداروں سے ملاقاتیں کی اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور اکسایا اور ان کو کہا کہ ہم تم لوگوں کو بہت سارا مال دیں گے اور خیبر کی جتنی بھی پیداوار ہے وہ ہم سب کی سب تم لوگوں کو اور وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں گے ہم ان کو دے دیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے مال کا لالچ اقتدار کا لالچ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں اور یوں انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیتا ہے اور یہودی جو ہیں وہ انسانوں کی اس فطرت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں بارحال قریش کا جو ایک غصہ تھا اور غم تھا مسلمانوں کے خلاف اس کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے اپنے مقصد کیلئے استعمال کیا اور قریش کو جب آمادہ کر چکے تو ارد گرد کے قبائل کے پاس گئے اور ان سب کو بھی بتایا کہ اتنا اتنا مال ہم تمہیں دیں گے اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر آہستہ آہستہ تیار ہو رہا تھا ایک یونائٹڈ فورس تھی پورے عرب کی جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی یہودیوں نے مال کا لالچ دیا اور قریش جو ہیں ان کو یہ انسینٹیو تھا کہ ان کو یہ انسینٹیو دیا کہ تمہارا جو درینہ دشمن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور قریش بھی اب تنگ آ گئے تھے مسلمانوں سے اور وہ چاہتے تھے کہ معاملہ بلکل ختم ہی ہو جائے اور مسلمان راستے سے ہٹ جائیں اب ایس پر پروگرام قریش کے ساتھ مختلف قبائل جمع ہوئے اور ان میں کنانا اور تہاما میں جو آباد دیگر حلیف قبائل تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور تقریباً چار ہزار کا لشکر تیار ہو گیا اور یہ لشکر مرہ زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہو گئے اور مشرق کی طرف سے غطفان کے قبیلے فزادہ برہ اور اشجع وغیرہ جو ہیں یہ بھی شامل ہو گئے اور ہوتے ہوتے دس ہزار کا لشکر اکٹھا ہو گیا اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف ادھر مدینہ میں عورتوں بچوں اور مردوں کو ملا کر بھی دس ہزار کی آبادی نہ تھی یعنی تھوڑے سے تو لوگ تھے اور ادھر تھاٹھے مارتا ہوا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراں خبر بھیجی گئی اور ویسے بھی آپ کی انٹیلیجنس بڑی سٹرونگ تھی آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خبر مل رہی تھی کہ یہ یہود ہیں جو یہ سب ساز باز کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے بنو نظیر سے قبل بھی جب محاصرہ ان کا کیا تھا تو اپنا خیمہ جو ہے وہ لکڑی کا لگوایا تھا کیمپ تاکہ یہ نقصان نہ پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر وغیرہ مار کر بہرحال بنو قریزہ کے ساتھ آپ نے پہلے یہ ڈیسائٹ کیا کہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو رینیو کر لیا جائے تاکہ باقی طرف سے پھر تسلی کے ساتھ نپٹا جا سکے لیکن آپ جب رینیو کرنے کے لیے گئے تو وہ تیار ہو گئے کہ بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بلکل قریش کا ساتھ نہیں دیں گے مسلمانوں کے خلاف اور اگر آگے سے قریش نے حملہ کیا تو پیچھے سے ہم مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو یوں آپ نے اس رینیو کیا اس معاہدے کو اور اس کے بعد آپ کو تسلی ہو گئے کہ وہاں سے آپ سیف ہیں تو آپ نے پھر باقی علاقے کو سروے کیا اور دیکھا کہ ایک طرف لاوے کی پہاڑیاں تھی کچھ باغات تھے اور تین طرف سے مدینہ بلکل محفوظ تھا اور ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا یعنی ماؤنٹن رینج تھی اور اس کے جو نورتھ فاری سائٹ تھی وہاں سے قریش کے حملے کا خطرہ تھا اور اس کے بعد آپ نے بہت جو جنگی سوج بوجھ رکھتے تھے سٹرائٹیجیز بہت زبردست تھی آپ کی تو آپ گھوڑے پر خود نکلے کچھ چند لوگوں کو دیکھ کر لے کر اور پورا آپ نے سروے کیا کہ کون سے علاقے سے کیا کیا جائے گا اور کس طرح سے اس علاقے کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اجلاس شورہ کا منقض ہوتا ہے اور اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ موسیقی